بھائی مبارک میں رہا سو گئے سو گئے پائن میں پائن ٹرگان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس میٹ کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خرافیر ساؤں گے آج کے ویلاغ میں پشامدید کہتے ہیں اچانک سے پلان کر رہا ہے ہمارا سیالکوٹ جانے کا ایسا پلان یہ تھا کہ وہ جی ہے اور محمد شاہ آپ لوگ جا رہے تھے سیالکوٹ تو میں نے کہتا ہے کہ ہم لوگ بھی شرطے ہیں ساتھ میں ان کو ڈراب کرتے ہیں اور ساتھ میں جا رہا ہم لوگ مل کے آتے ہیں اپنی پپو جان کو اور ساتھ میں آپ لوگ بھی دکھاتے ہیں کہ پو جان کا گھر باشا اللہ کتنا خوبصورت ہے اور ساتھ میں مل کے آتے ہیں اس کے لابے مجھے ایک بہت ہی ضروری کام تھا وہ یہ تھا کہ میں سوچا تھا کہ بون کا جا رہا ہمارائی کروایا جائے میرے پپو کے بیٹے ہیں کہ میرے کزنس جا رہا ہم ڈاکٹر ہیں تو ان کے ساتھ بھی مشرع کرنا ہے ہمیں بھیکس کے لابے کامی سارا انفرمیشن ہمیں چاہیے میں سوچا کہ یہاں سے فون کر کے پوچھنے سے بہتر ہے کہ بندہ جائے ساتھوں سے خدمت شدمت کروایا جائے ساتھوں سے ملاقات ہو جائے اور ساتھ میں انفرمیشن بھی ہم ساری کلیکٹ کر سکتے ہیں گاڑی کا ڈائر بلکل بیٹھ چکا ہے ہوا بھر ہے بگاڑ گاڑی جائے وہ ہم چلا بھی نہیں چاکتے ویسے تو جائے وہ بیل میں نے ہوا بھر دیں تھی لیکن یہ کہ میں نے سوچا کہ میں ہوا بھرتا ہوں گاڑی کے ٹائر کے اندر ہوا میں نے بھر دیا اور جو باکریا گیا وہ آپ بھائزمت بھریں گے ہوا کیونکہ اب جب وہ پمپ بھی سخت ہو گیا اور میں بھی تھاگ گیا تھا اب زیادہ طاقت چاہیے جو کہ آپ نے جانا سے آلکوٹ تو ہوا بھرو پھر بھرو بھرو چلو 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 مینلی جنہوں نے جانا تھا وہ بھی تک آئی نہیں لکنی ہے کہ میں جو ہم چھوڑنے جا رہے تھے ہم لوگ آکے گاڑی میں بیٹھ کے مجیہ فاتنہ بھی آگئے مرسا انا بجیہ آپ نے بھی جانا ہے کہاں جا رہے ہو آپ چلو چلو کیوں کہا کہ گیا چلو 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 الحمدللہ ہمارا سفر شروع ہو گیا رات کی طریقی اندر اللہ تعالی جا ہوا ہمارے سفر آسان فرمائی اور جو ہمارے نیک مقاصد ہیں اللہ تعالی جا ہوا پورے فرمائی بچپن کے ایک بہت ہی مدد کی بات اکثر ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ پتہ نہیں چاند ہمارے ساتھ ساتھ جارہ رہا ہے ہم جا چاند کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں لیکن یہ ایک بڑا مزے کی میموری ہوتی رہی تھی جیتنا بھی رات کے وقت ہم پیدا سفر کرتے رہے ہیں ہماری مدرد یہ ہے وہ چانٹ میں زیادہ ہوتی رہی ہے الحمدللہ ہم لوگ پہنکے اپنے قسم کی گھر کے اندر پر اور یہاں پہ جا وہ ایک پتہ پارٹی ہے اور جا کے دیکھتے ہیں کیا صورتی ہے ویسے جا میں پیفر نہیں کر رہا تھا پارٹی کو سیلویٹ کرنا لیکن یہ تھا کہ اب بچوں کے یہاں پہ چھوڑنا ہے ہم بھی جب وہ کیک کھا لیتے ہیں اور ویسے بھی جو ہمارے نے سیپ کا ہوتا ہے وہ کھانا ہی ہوتا ہے کس نے کسی طرح سے اس لئے بھی کیکشیں کھاتے ہیں ویسے بھی کھانے کی چیز سے کبھی پیچھے ہر کرنا نہیں چاہیے جہاں آپ کو ملیوں کو چیز کھانے کی وہاں پہ پہ پہنچ کے کھائیں یہ بات تو بلکل صحیح ہے یہاں پہ بردے پارٹی انجوائے کرتے ہیں یہ بردے پارٹی انجوائے کرنے کے بعد پھر انجوائے کرنے والے بچے تو شروع ہو گئے اپنے اپنے حرکتے کرنے محمد شاہ نے آتے سائیکل پکڑ لیا آپ یہ بردے انجوائے کرنے کے بعد کوئی سائیکل چلا نہیں آئی ہو آپ کو اپنے گھر سائیکل نہیں ملی تھی پا سائیکل نہیں ہے آپ کو پاس چلاتا بھی رہتا اور خواب ہے اب یہ کیا آپ چاہلے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا آج کا اور کل کو کیا ہونا ہے کیا نہیں اب اجیہ ہاتے ساتھ بیٹھ کی گاڑی کے اندر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جھولا دیں میرا خلال یہ ریموٹ والی ہوتی ہے جہاں تک مجھے لگ رہے ہیں باقی میں زیادہ آئیڈیا نہیں اس کے سپیسیفکیشن کیا ہیں چلو پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ تمہیں اتنے پیچھے گھر چکتا تھا ٹھیک ہے اتنا جھولا کافی ہے اور لیں بیج میں دیں گے اب جھولا جھولا دیں آپ کو اب جاتے ہیں کہوں تو پیچھے جاؤں دیں گے آپ کو آجا سای بچوں پر کی بیٹھے گا آپ بیٹھے کرنی ہے آپ نے بیٹھے نہیں کرنی آپ نے بیٹھے نہیں کرنی نہیں کرنی چلو پھر آپ پس لٹیں چلو چلو نہیں نہیں ہم بیٹھے نہیں کرنی مبارک نے آکے لگا کیا آپ نے بیٹھے ڈیو پھر آپ آکھنے پھر آپ کو آکھنے پھر آپ کو آکھنے پھر آپ کو آکھنے پھر آپ کو مہروں میں آیا آپ کو آیایا اس کا ساتھ رہا ہے کہ یہ واقعی کیسٹ ہی ہے بچہ مجھے تو بہت ساتھ رہا ہے اور موپانی بھی آرہا ہے اور کریمی کریمی بھی لگ رہا ہے لیکن اب کھا کے دیکھیں گے تو بچہ مجھے نرم نرم بھی لگ رہا ہے بچہ اس کا ٹیسٹ کر کے بچہ آپ کو یہ والا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت مزے گا بھی گا ماشاءاللہ بہت موپی جو ہے کر لی اور ابھی اس کرتے ہیں اپنے جسنیشن کی طرف پر یہ بھی قدم سے باز ہوئی ہے حالات جو آگے کہ کافی زیادہ انسٹیبل بطا رہا ہے کہ ٹرائفک بہت زیادہ ہے آج عمران خان کا جلسہ یہاں پہ پیٹھی ہے تو اس کے لئے کافی ساری گیدرنگ یہاں پہ ہوئی ہے اس کے لئے روڈز تقریباً مجورٹی آف بلوک ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں جانے کے اگر ہمیں کہیں سے بھی رستہ ملا ممکن ہے کہ ہم نادھ آسکیں لیکن یہ کہ کوشش کرتے ہیں کہ جھکر لاجیکن کے پھوجان سے بھی کافی عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں تو کیا بننے والا لیکن یہ کہ سب سے پہلے ہم اس سفر اپنا سٹارٹ کرنا پڑے گا روڈ ماشاءاللہ بہت ہی صاف ہے اور ابھی تک جیوو ٹرائفک بالکل نہیں ہے اب اس سے آگے جیوو ٹرائفک شروع ہو گئے اب دیکھیں ہم جیوو کہاں تک جا باتے ہیں ٹرائفک یہاں پہ بھی جام ہے ٹرائفک تو بہت ہی زیادہ آگے اور کوئی آئیڈیا نہیں کیا کہ ہاتھ جا کے جب وہ راستہ ٹھیک نہیں لے گا لیکن ہم بھی چل رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا بنتا آگے میں نہیں لگتا کہ اس سے آگے جو ہے وہ ہم جا پائیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ یہاں سے واپس کو بھی چانک ہم نہیں نکل سکتے ہیں تو کوئی دیکھنا پڑے گا کیا بنتا آگے راشتہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا پتہ نہیں کتنا لمبا آگے تک راشتہ ابھی تک ہم بہت پر عدم ہیں لیکن گرمی اتنی ہے کہ ہوسٹری جواب دیتے چاہ رہے ہیں گرمی مینول گاڑی اور اوپر سے پرانی گاڑی ہماری بھی کچھ مجبوری ہیں انکلوڑ کر لیں جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہے ہیں لوگ اپنی طرف ٹی پہ پھولتا جا رہے ہیں یہاں پہ اپنا رسطہ پہ بنانے والی بات جا رہے ہیں جانے والی لوگ دونوں دون رسطے ٹیک کر کے بیٹھے ہیں دونوں رسطوں پہ رش جالا رہے ہیں دونوں رسطوں پہ رش جالا رہے ہیں وارڈن والا کو میں نے کہا سمجھ نہیں آئے کیوں کہ وہ کس سے نکالے رہے ہیں وہ ایک سائٹ کو اشارہ کرتے ہیں دو سائٹوں سے بندے آگے ہیں یہاں پسند میں رش ہو ہوتا جاتا جاتا ہے اس چوک میں ہلکی بھی اگر تکاوٹ آگے گئے تو پسند لوگوں کے گھنٹا پہ رہے ہیں اور آج تو ایسے ہی ایونٹ ہے اور گاڑی والے بھائی صاحب ہیں انہوں نے آف ٹریک جا کے اور باقی بھی جائے ہیں سامنے سے آنے والے ساری گاڑیوں کو اس نے رکھا با جاتا ہے ٹریک کی ٹرافک جو ایسا ہے یہ بھائی صاحب کو چیک کریں اٹھا ٹریک سالے کے کھڑے مشکل میں مشکل تھا ہم درہ قریب آئے ہیں تو سائٹ چینج ہو گئی ہے اور اب جب وہ پرلی سائٹ کی ٹرافک اور میرا خیال ہے کہ آدھا گھنٹا پا رہا اس کا بھی سلوگن چیک کریں اس بچے کے بھی کیا آپ کی غلام ہے absolutely not شدید مشکل سے رش میں سے نکلے ہیں اور ابھی میں نے سوچا تھوڑا سا جب وہ کھا پی لیا جائے کچھ کیونکہ جو وہاں سے کھایا تھا وہ سارا کچھ ہو گئے حضم اور ساتھ میں رش ہو گئنا جب وہ مزید کام ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہم لوگ جب وہ ریلیکس ہو کے آگے جائیں گے کیونکہ جلسے والی سائیڈ پہ ہم نے جانا نہیں ہے ہم نے جانا دوسری سائیڈ پہ تو ابھی دیکھتے ہیں کیا بانتا ہے بھائے ہزمت گئے ہیں کچھ لینے کے لئے بھائے مبارک میرا حالا سو گئے سو گئے ہو پائن سو گئے ہو بیٹھو 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 دو گھنٹ اٹھو جانا سے نکلتے ہیں چلے کوئی یہ بھی کھاتے پیتے ہیں فراش ہو جائیں گے انشاءاللہ جانا ہے جانا ہے جانا ہے بھوک تو لگ گئی ہے ہم نے میں گوال ہے جی مزدر سے دھئی بھلے اور دھئی بھلے کے اندر جائیں انہوں نے کافی ساری سوچز ڈال دی ہیں تو کچھ زیادہ ہی اول ڈوپنگ پہ ہو گئی اس کی بھائے ازمت بھی اپنے لئے لے کے آگئے ہیں بھائے مبارک تک بھی پہنچ گیا ان کا حصہ مزدار ہے بھائن کافی ساری کے تھوڑی ساری میں نے ابھی تک نہیں شروع کیا میں آپ پانے 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 پانی پلی کے جانا صرف الینس میں ہوتے ہیں ان کے لیے تک مرم کرتا ہوں کیا بات یہ چلی کا موزت стран ہے پانے 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 fore کریں ٹھانڈ بھؤ ہ cocaine سے پانے پانے psq وں پانے پانے پھارانےando اور بابا جی نے ساری چٹمیں جاؤ اس کندر ایک سار جا رہا ہے اے واقعی بہت مزہ گا اور یہ جو ہم نے سمار بلیڈ ہوئی ہے سمار بلیڈ ہے اور سپریس کا امسلہ ہوتے ہیں ایسے کھائے دیو کریں کریم چارٹ دی بلے فروٹ چارٹ بابا جی نے کافے چھل گئی بیا بیزمین کی جو خاتم نہیں ہو رہی مدے لگی تھی پیاس اور ہم نے مگور یہ پانی ہنجبین مزایا؟ کافی مزا تھا مگر سپائیسی کافی تھا سیم کمنٹ میرا بھی کیونکہ میرا خیال ہے کہ بابا جی نے ساری جوڑیاں وہ ایک ساتھ ہی ڈال دی تھی تو پہلے پہلے ہم کھاتے رہے ہیں اور تب تہہی آگئے ساتھ میں مرچ چٹ نہیں اتنا محسوس سے نہیں ہوا جب لاسک پہ موچے ہیں تو وہاں یہ مرچیں زبان جلا دیا اس میں یہ ساری مرچوں ہوتے ہیں ہم نے کئی کوئی نہیں تھی اسی مرچ جا بہت زیادہ ہی لگی سپائیسی بہت زیادہ تھی باکی اوکرال میں زیادہ یہ پوچھنا دے پہلے کیسی تھی چاہی کیسی تھی چاہی اچھا اس کی پرائز کیا تھی یہ ستر روپے ستر روپے مرکول سا ریٹ ہے میں رہا لے الحمدللہ کافی مزے کی تھی اور مٹیلل بھی کافی ساف اور فریش لگا تو اس کی پرائز ستر روپے آپ کے لگے میں اس کیا ریٹ ہے اس کی چھوٹی پلیٹ کی چھوٹی پلیٹ دھائی بلے کی پرائز کیا ہے رکمنٹ کیجئے دی بلے دی کنن ہر انسانی تقریباً کھاتا رہتا ہے گاڑی میں فیول ڈروانے کے لئے ہم لگاں پر رکھئے ہیں روڈز بوری طرح بلوک ہیں اور عوام بھی جاہو رکنے کا نام لہی نہیں رہی وہ بھی کہتے ہیں ہم نے جانے ہی جانا ہے جانے ہی جانا اور ٹرافک جاہو بڑھتی بڑھتی جا رہی ہے کافی صورتحال دیکھنے کے بعد یہ ڈسین لیا ہے کہ ہم لوگ جاہو ترہ واپسی کو جاتے ہیں انچالبوئے تک موت سکتے ہیں اس لئے ہم نے یہی ڈیسائٹ کیا کہ ہم چلتے ہیں واپس دھر کو اور انچالبوپو کے پاس پھر کسی دن چکر لگائیں گے ان روڈز کو پر اتنا زیادہ رشتہ اتنا زیادہ رشتہ اور یہ روڈ بلکل خالی پڑے میں آل موسکتا ہے میرا خیال آدھی ٹرافک اگر ادھر کی ادھر آ جاتی تو ہمارا جاہو کام آسان ہو جاتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری ویڈیو ضرور انجوائے کی ہوگی اچھے لگی ہو تو اس کو اپنے دو صاحب آپ کے ساتھ ضرور شیکھ کیجئے گا اور اگر آپ فرس ٹیم ہماری ویڈیو دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ نے دوبانہ ہے جی سبسکرائب کا بڈن اور اگر آپ کو ویڈیو کا نوٹسکیشن نہیں آتا ٹائم پہ تو بیل آئیکن ضرور شیکھ کیجئے گا بیل آئیکن کے اوپر جو ایسے ایسے دو لائنز ہیں یا نہیں